شہر اور اس کے گرد نواب میں مہنگائی کا جن بے کب ہو گیا اور شہر خود نوش عام آدمی کی قوت خرید سے باہر ہو چکی جبکہ شہر میں مختلف اقسام کی خجوریں موجود ہیں مگر اس کو خریدنے کے لیے خریدار موجود نہ ہے عامہ دنوں کے دوران مختلف اقسام کی خجورت تین سو روپے سے لے کر پانس سو پہ فی کلو جبکہ رمضان المبارک کے دنوں میں چھس سو روپے سے لے کر ایک ہزار پہ فی کلو فرحت ہو رہی ہے مگر رمضان شریف کے دنوں میں مارکیٹ میں خجوریں موجود ہیں مگر گاک نہ ہے جس کے باعث دکانتانوں کو بھی شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے اس موقع پر شہریوں کا کہنا تھا کہ رمضان شریف کے بچے جس طرح باقی چیزیں ریڈ دے دے سماننا کرنا کر رہے ہیں اس طرح خجور کے ریڈ دے سماننا کرنا کر رہے ہیں میں کل یوٹیوب تیک پوست پہ رہا تھا امریکہ دے بچے چیری خجور چودان ڈالل دی آم دینا چیزیں رکھ دی ہے او دے نال دی خجور اونا مسلمان دے باستے او خجور جڑیے پانج کلو دی پاکنگ پانج کلو دی پاکنگ پنیاں ڈالل دی کر دیتی ہے او دے تو لکھیا ہے کہ اولی سیل فار مسلم اولی فار رمضان او یار او مریکہ والے جڑے نے او رمضان باستے اپنی ایک چھوٹی جی پروڈکٹ نو مسلمان دے رمضان باستے انہا سکتا کر دوں انہیں سادیاں کا امہ بالا سادیاں روزیاں واسطے سادیاں بیدیاں پہنا بچیاں واسطے ایک خجور جڑیے بائشے رحمت بھی بلدیے روزہ کھولن دے وقت کیا انہوں سکتا نہیں کر سکتے مریم نواز صاحبہ دے دوارے سے کہ جس طرح روشیاں چیزتے کنٹرول کیتا جا رہا ہے ایک خجور ترے تو بھی کنٹرول کیتا جائے کیونکہ پاکستان نا اپنا پھالے پاکستان دی اپنی براؤڈکٹ ہے ایسے باروں نہیں ہونڈی میری دوبارہ دوبارے سے یہ تو بھی نیازہ ساری کیتی جاؤں قومت کو تہیے کہ وہ خجوروں کو قیمتیں کم کریں تاکہ نمضان اللہ مبارک میں شہری سستی خجور خرید کا روزہ افتار کیا سکے کیمرہ میں ایسے فرمان کے ساتھ ہے مباشر نیو فرسلہ بات